السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم سامعین نازرین و حاضرین اکرام الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر احتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شرح بخاری شریف نعمت الباری جو حضرت الرعامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے تصنیف کردہ شرح ہے اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام شروع کیا گیا ہے آج ہم انشاءاللہ اسی تسلسل کو برخرار رکھتے ہوئے باب المغمداتی فی الوضوعی یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے چلی باب المغمداتی فی الوضوعی وضوع میں کلی کرنا اس باب کی باب سابق کے ساتھ یعنی پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب احکام وضوع پر مشتمل ہیں یعنی یہ بھی وضوع سے تعلق رکھنے والی باب ہے اور اس سے پہلے والا باب بھی وضوع سے تعلق رکھتا ہے وضوع میں کلی کرنے کی حدیث کو حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کی یہاں تعلیخ ذکر کی اور اس کی سنت متصل کے ساتھ تفصیل سے روایت بھی کی ہے حضرت ابن عباس کی حدیث صحیح بخاری 140 حدیث نمبر میں گزر چکی ہے اور حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث انقریب صحیح بخاری 186 حدیث میں آئے گی انشاءاللہ حدیثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبنا للدهری قال اخبرنا عطاء بن زید ان حمران مولا عثمان بن عفان انه رآ عثمان دعا بوضوء فافرغ على يده من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمینه في الوضوء ثم تمضمد واستنشق واستنسر ثم غسل وجہه ثلاثا ویديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتبضعو نحو بوضوء ہادا وقال من تبضع نحو بوضوء ہادا ثم صلی اللہ رکعتین لا يحدث فیهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبی چلی امام بخاری علیہ الرحمن روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبان خبر دی از الزہری یعنی زہری راوی سے انہوں نے کہا مجھے عطا بن یزید نے خبر دی از حمران یہ از کا لفظ فارسی میں سے کے معنی میں آتا ہے تو حمران سے جو حضرت عثمان بن عفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضوء کا پانی مگایا پھر اس پانی کو برطن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا پھر انہیں تین بار دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی کے برطن میں ڈالا پھر کلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا پھر ناک صاف کی پھر برطن پھر تین بار اپنے چہرے کو دھویا اور تین بار اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر اپنے ہر پیر کو تین بار دھویا پھر کہا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء کیا اور فرمایا جس نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء کیا پھر دو رکعات نماز پڑھی جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اس حدیث کی تشریح اور شرح صحیح بخاری حدیث 164 میں گزر چکی باپ کے انوان سے اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے پھر کلی کی یعنی یہ چونکہ باپ باندھے تھے باب المغمدتی فی الوضوءی کلی کرنے کے بارے میں تو یہ پوری حدیث میں ایک مرتبہ کلی کا لفظ استعمال ہوا ہے کلی کرنے کا تو اس سے باپ کی مطابقت معلوم ہوتی اس لفظ کے اعتبار سے ہی یہ باپ کا نام مقرر کیا گیا ہے باب المغمدتی فی الوضوءی آگے بتا رہے ہیں باب غسل الاعقابی ایڑیوں کو دھونا یہ باب ایڑیوں کو دھونے کے بیان میں ہے اور ان دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب وضوء کے احکام میں ہیں اب دیکھیں گے بتا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے بتائے کہ یہ بھی وضوء کے بیان سے اس کا تعلق ہے اس باب کا اور اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس کا تعلق بھی وضوء کے بیان سے ہی ہے وَكَانَ أَبْنُوا سِیْرِينَ يَغْسِلُوا مَوْضِعَ الْخَاتَمِ اور ابن سیرین علیہ الرحمہ جب وضوء کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے امام بخاری نے اس حدیث کو تعلقا ذکر کیا ہے اور امام ابن ابی شہبہ نے اس حدیث کو سند صحیح متصل کے ساتھ روایت کیا ہے حشیم خالد سے وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وضوء کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے تو بہرحال اس کے مختصر وضاحت بھی یہاں پر کر دیئے کہ جب ابن سیرین علیہ الرحمہ وضوء کرتے تو انگوٹھی جو تنگ ہوا کرتے اس کو حرکت دیتے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچائے اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو حرکت دینا اور گھمانا وضوء کی سنت ہے کیونکہ یہ انگلیوں میں خلال کرنے کے قائم مقام ہے یعنی انگوٹھی کو حرکت دینا اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ کیا ہے نیچے گھمانا تر کرنا یہ انگلیوں کے خلال کے قائم مقام ہے اور اگر انگوٹھی ڈھیلی اور کھلی ہو تو اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے امام ابو حنفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا یہی مسلک ہے تو اس میں بات معلوم ہوئی کہ فقاہ کرام کے کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا چاہئے اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے فقاہ میں سے تین ائمہ جو ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے حدیث بیان کر رہے ہیں حدثنا آدم بن ابی عیاس حدثنا شعبت حدثنا محمد بن زیاد سمعت ابا حریرہ رضی اللہ تعالی وکان یمر بنا والناس یتوضعون من المطہرت امام مخالی روایت کرتے ہیں ہمیں آدم بن ابی عیاس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں محمد بن زیاد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا وہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا مکمل وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیر کے اگلے حصے کو تو دھو دیتا ہے لیکن اس کی ایڈیاں جو پچھلے حصے کی ہیں وہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہیں اور آحادی سے مبارکہ میں بہت زیادہ سخت تاقید آئی ہے اس میں بلکہ وعید بتائی گئی ہے تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو جہاں تک کرتے ہیں تو احتمام کے ساتھ خاص طور پر ایڈیاں جو پچھلے حصے کی ہوا حسلے حصے جو سوکھے رہنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی پورے احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دھو لیں اس حدیث کی تقریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ میں گزر چکی ہے چلی آگے بتا رہے ہیں باب و غسل رجلین فی النعلین ولا يمسحو علن نعلین پیروں کو جوتوں میں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا یعنی پیر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا اس کے بارے میں اس باب میں یہ بیان ہے کہ جب پیر جوتوں میں ہو تو ان کو دھونے کا کیا حکم ہے باب سابق یعنی پہلے والے باب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں ایڑیوں کے دھونے کا حکم ہے اور اس باب میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے اور ایڑیاں پیروں کے جز ہیں تو ان بابوں میں جز اور کل کی مناسبت ہوئی تو بہرحال پہلے والے باب میں اور اس باب میں کیا تعلق ہے کیا مناسبت ہے اس کو یہاں پر بیان کر دیے اب بتا رہے ہیں کہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا کیا حکم ہے آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس باب میں بتا رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن انسائید المقبوری انعبید بن جریح انہو قال لعبداللہ بن عمر یا ابا عبد الرحمن رائیتو کا تسنعو اربعن لم ارہا حدم من اصحابکا يسنعوها قال وما ہی ابن جریح یا ابن جریح قال رائیتو لا ترائیتوك لا تمس من الارکان الا الیمانیین ورائیتوك تلبس نعال ستیتا ورائیتوك تسبغ بالسفرات ورائیتوك اذا كنت بمکة اہل الناس اہل الناس اذا رأو الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التربیہ قال عبداللہ اما الارکان فانی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَيَمُسُوا إِلَّا الْيَمَانِيَنِ وَأمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةِ فَإِنِّي رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال اللتي ليس فيها شعر ويتودع فيها فَأَنَا أُحِبُّ انَ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا السُفْرَةُ فَإِنِّي رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسبغ بها فَأَنَا أُحِبُّ أن أسبغ بها وَأَمَّ الْإِحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِلُّ حَتَّى تَمْ بَعِيْتَ بِهِ رَاحِلَتُكُ چلی ترجمہ بیان کر رہے ہیں امام بخاری علیہ الرحمن روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از سعید مخبوری از عبید بن جورج یعنی وہ حضرت سعید بن مخبوری سے اور پھر وہ عبید بن جورج سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبدالرحمن یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے اے ابو عبدالرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی ان کاموں کو نہیں کرتا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن جریش وہ کون سے کام ہیں انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کے ارکان میں سے صرف دو رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ احرام نہیں بانتے حتیٰ کہ آٹھ ذلحج ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ یعنی ابن جرائج نے کہا کہ چار ایسے کام ہم نے آپ سے دیکھے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی رسول سے ایسے کام کبھی دیکھنے میں نہیں آئے تو چار کام کیا ہے یہاں پر بتا دیئے اب وہ چار باتیں سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رہے ارکان یعنی قانع کعبہ کی جو چار کونے ہیں ان کو ارکان اربع کہا جاتا ہے تو رہے ارکان یعنی قانع کے کونے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو رکن دو رکن یمانی کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رہے بغیر بالوں کے چمرے کی بات تو میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمرے کے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے اور ان ہی جوتوں میں وضو کرتے تھے بس میں بھی محبت کرتا ہوں کہ ان جوتوں کو پہنوں اور جیسے حضور پاک علیہ وسلم پہنے اور رہا زرد رنگ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور رہا احرام باندھنا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت احرام باندھتے تھے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل پڑتی تھی چلیے اب یہ حدیث اور اس کا ترجمہ تو ہوا اب اس کی وضاحت کیا ہے اس میں کیا تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں وہ اب یہاں ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کی باپ کے عنوان سے مطابقت اس جملے میں ہے اور آپ جوتوں میں وضو کرتے تھے چونکہ اب باپ میں چونکہ ذکر کیا گیا ہے باپ جو باندھا گیا ہے کہ پیروں کو جوتوں میں دھونا تو بھی اس حدیث میں بھی چونکہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا بیان ہے تو اس لفظ سے باپ کو بنایا گیا ہے کیونکہ اس حدیث سے متبادر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو جوتوں میں ہی دھوتے تھے اور جوتیں بند نہیں ہوں گے اور وہ جوتیں بند نہیں ہوں گے وہ جوتیں ایسے ہوں گے جیسے ہماری کھلی ہوئی اسپنج کی چپل ہوتی ہے جس میں پیر کو آسانی سے دھویا جا سکتا ہے اب یہاں جوتوں میں پیر دھونے کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے جوتیں پہنے ہوئے ہیں اور اس پر پیر دھونا تو بتا رہے ہیں کہ وہ جوتیں جو پہن کر اس حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کیا ہے اس کو پہن کر پیر دھوئے ہیں اس کے اوپر سے تو ان جوتوں کی حیعت بتا رہے ہیں کہ جوتیں جو ہے یہ عام خصم کے جیسے چمڑے کے جوتیں ہوا کرتے ہیں یا پھر کوئی سخت چیز کے کہ پانی اندر داخل ہونے سے مانع ہوتے ہیں وہ چمڑے یا پھر وہ چیز تو ایسے جوتیں نہیں تھے بلکہ اسپنج کے اسپنج کے طرح بلکل نرم کہ پانی اوپر سے بھی اگر ڈالیں تو اندر آسانی کے ساتھ پانی اتر سکتا ہے تو ایسے جوتیں آقا علیہ السلام پہنے تھے تو ایسے جوتوں پر پہننے میں کوئی ممانعات نہیں ہے امام مخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعات کی توجیح اب اس میں دیکھیں دو چیزیں بیان کی ہیں باپ جو بتایا ہے ایک تو یہ کہ پیروں کو جوتوں پر دھونا یعنی پیر کیا کی ہے مفتصف توجیح کا مطلب کیا مفتصف توجیح اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں ممانعات قرار دی گئی ہے بتا رہے ہیں تو اس باپ میں دو چیزیں ذکر کیے باپ کا جو عنوان بیان کی ہے وہ کیا ہے ایک تو پیروں کو جوتوں میں دھونا یہ ایک ہوا اب دوسرا جو ہے جوتوں کے اوپر مسح نہ کرنا یہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب یہاں سے اس کا بیان شروع کریں امام بخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعات کی توجیح امام بخاری نے اس باپ کے عنوان میں کہا ہے اور جوتوں پر مسح نہ کریں اس سے ان کا مقصد ہے اس حدیث کو رد کرنا ہے عباد نے کہا جو حدیث ابھی یہاں بیان کر رہے ہیں عباد نے کہا مجھے عوض بن عبی عوض اتقافی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا عباد نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے وضو کی جگہ آئے پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا اسی طرح یہ حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا یہ جراب یہ پائتاب موٹے جو ہوا کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ابو دعود فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرت مغیرہ سے معروف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوعوں پر مسح کیا ہے اب دیکھیں حدیث مذکور کے رجال کا تعارف یعنی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے جو رجال ہیں جو رابی حضرات ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں اس حدیث کے پانچ رجال ہیں اور عبید بن جریج کے سوا باقی سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے اور رہے عبید بن جریج تو وہ مدنی اور سقاہ ہیں ابن تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں چلی آگے بتا رہے ہیں اب چونکہ حدیث میں چار چیزوں کا تذکرہ آیا ہے حضرت عبید بن جریج حضرت عبداللہ ابن عمر سے چار چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہیں تو وہ چار چیزوں کی وضاحت اب یہاں کر رہے ہیں اور اس میں عائمہ اکرام کا کیا اختلاف ہے وہ بتا رہے ہیں صرف حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کی تعظیم کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ قانع کعبہ کے چار رکن ہیں چار کونے ہیں اور ہر کونے کا الگ الگ نام ہے تو ایک حجرِ اسود ہے جو قانع کعبہ کے دروازے کے بالکل خریب میں ہے اس کے بعد کا جو اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ کیا ہے رکنِ یمانی کہلاتا ہے تو اب وہاں خاص طور پر اس کی تعظیم کیوں کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی وجہ یہاں بتا رہے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ قابے کے ارکان میں سے صرف دو رکنِ یمانی کو مس کرتے ہیں قابے کے ارکان اربعہ قابے کے چار کونے ہیں دو رکنِ یمانی جو شمال کی سمت میں واقع ہیں ایک کونے میں حجرِ اسود ہے اور دوسرے کونے میں رکنِ یمانی ہے ان کی تعظیم اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ دو کونے قوائدِ ابراہیم پر ہیں اس کے مقابل جو دو کونے ہیں ان کو رکنِ علاقی اور رکنِ شامی کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں کونے نہیں ہیں نہ قوائدِ ابراہیم پر ہیں ان کے بعد جو قابے کا حصہ تھا اس کو قریش نے بنائے قابا میں شامل نہیں کیا اور اس کو خارش کر دیا جو اب حتیم کہلاتا ہے اس لئے یہ ارکان در حقیقت قابے کے وسط میں ہیں اور قابے کے کونے نہیں ہیں اس لئے ان کی تعظیم نہیں کی اب یہاں پر بات سمجھنے کے قابل ہے کہ چونکہ پہلے چونکہ خانِ قابا کے بہت سرے مقامات پر تعمیر ہوئی ہیں تو پہلے خانِ قابا بلکل چوڑا تھا چوڑے انداز میں تھا یعنی جیسے اپنی کتاب نظر آ رہی ہے کھولی ہوئی تو یہ چار انداز میں خانِ قابا کے چوڑائی میں ایسے انداز میں تھا تو اب جب چوڑائی میں تھا تو چار کونے اس کے جو ہے ایک طرف حجرِ اسوط پھر اس کا پچھلا حصہ اور پھر یہ سمت کے دو کونے تو اب بتا رہے ہیں کہ خوریش نے جب خانِ قابا کی تعمیر کی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حلال پیسوں سے خانِ قابا کی تعمیر کریں گے تو لہٰذا اب مختصر پیسے تھے رقم بھی کم تھی تو لہٰذا اب کیا کیے وہ ممکن ہے ہم حلال پیسوں سے کریں گے لیکن پورا بنائیں گے تو پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے خانِ قابا کی دیواریں چھوٹی کر دیں گے تو وہ خانِ قابا جو چوڑا تھا چوڑائی میں تھا اب کیا کیے اس کو تھوڑا سا حصہ خانِ قابا کا باہر نکال کر دیوار بلکل بیچ ملا کر کھڑی کر دی تو اب خانِ قابا بلکل چوکور چار کونوں والا بن گیا اب جو بقیہ جو باہر کا جو حصہ ہے جو حتیم کا حصہ کہلاتا ہے میزابِ رحمت بھی اسی طرف ہے اور حتیم کا حصہ بھی ہے تو لہٰذا یہ جو حصہ ہے یہ حصہ بھی دراصل خانِ قابا میں داخل ہے لیکن چونکہ اس وقت اسباب نہ ہونے کی وجہ سے خوریش نے اس کو کہہ خانِ قابا سے باہر نکال دیا ہے حتیم کہہ کر اس کو مخرر کر دیا ہے تو اب اس سمت کے جو دو کونے ہیں وہ کونے تو اب خانِ قابا میں داخل نہیں ہیں لیکن یہ جو حجرِ اسوط اور اس کے پچھلے حصے کے جو دو کونے ہیں وہ کونے اسی بنیاد پر خائم ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر خانِ قابا کی تعمیر کی تھی ہاں البتہ اس کے مقابل کے جو دو کونے ہیں وہ کونے کیا ہے اب اسی بنیاد پر خائم نہیں ہیں تو اسی لیے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے یہ دو کونوں کی خاص طور پر تعظیم کیا کرتے تھے سائل کا مقصد یہ تھا کہ باقی صحابہ تو کعبے کے چاروں کونوں کا مسح کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ صرف حجرِ اسوط اور رکنِ یمانی کی تعظیم کرتے ہیں جن کو سائل سے تقلیبا جن کو سائل نے تقلیبا دو رکنِ یمانی کہا ہے تو پوچھنے والیں کیونکہ دیگر صحابہ چاروں ارکان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن خاص طور پر آپ دو ہی رکنوں کی حجرِ اسوط اور رکنِ یمانی کی آپ تعظیم کرتے ہیں تو سائل نے اس مقصد کے تحت آپ سے سوال کیا فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ دو رکن یمانی کے مقابلے میں جو دو رکن شامی ہیں اب ان کے تعظیم نہیں کی جاتی کیونکہ وہ قوائد ابراہیم پر نہیں ہیں اس کے بعد خلاف ان کے مقابل جو دو کونے ہیں یعنی حجرِ اسوت اور رکن یمانی وہ چونکہ قوائد ابراہیم پر ہیں یعنی قوائد یہ بنیاد کو کہتے ہیں جڑ جس پر ٹکا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائیوی امارت بنائیوی بنیاد پر ہیں اسی لئے ان کی تعظیم کی جاتی ہے حجرِ اسوت کو بوسا بھی دیا جاتا ہے اور اس کو مس بھی کیا جاتا ہے اور رکن یمانی کو صرف مس کیا جاتا ہے علامہ سحکفی متوفی ایک ہزار اٹھی ایسی ہجری نے لکھا ہے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ رکن یمانی کو بوسا دیں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ اس کو بوسا نہ دیں امام محمد کا قول بہت ضعیف ہے تو بہرحال اب امام محمد علیہ الرحمہ کے پاس ہے کہ حجرِ اسوت کے ساتھ ساتھ تو اس کے پیچھے جو حصہ ہے رکن یمانی کا جو کونہ ہے اس کو بھی بوسا دیا جائے امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے لیکن فقہِ کرام جو متفق ہیں اور پھر دیگر جمہور فقہِ کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حجرِ اسوت کو بوسا دیا جائے گا اور رکن یمانی کی تعدیم کی جائے گی البتہ چلی ایک تو یہ چار باتیں آئی تھی تو چار میں سے ایک بات یہاں پر بتا دی دوسری بات جو کپڑوں کو یا پھر داری کو زرد رنگ میں پیلے رنگ میں رنگنا کیا مطلب ہے اس کا تو بتا رہے ہیں چلی کپڑوں اور داری کو زرد رنگ سے رنگنا اس حدیث میں زرد رنگ سے رنگنے کے مطالق سوال ہے حدیث کے الفاظ کپڑوں کو رنگنے اور بالوں کو رنگنے دونوں کو شامل ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے دونوں کا رنگنا ثابت ہے کپڑوں کو رنگنے کی مطالق یہ حدیث ہے زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اپنی داری کو زرد رنگ سے رنگ دے تھے حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی زرد رنگ سے بھر جاتے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ کیوں رنگتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے اور وہ اپنے تمام کپڑوں کو حتیٰ کہ اپنے امامے کو بھی زرد رنگ سے رنگتے تھے آپ نے زیادہ تر سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہے یہ تو حدیث ہوئی کپڑوں کو رنگنے کے بارے میں اب بالوں کو رنگنے کی متعلق یہ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بالوں کے چمرے کی جوتے پہنتے تھے اور اپنی داری کو ورس اور زعفران زرد رنگ کے ساتھ رنگتے تھے اور حضرت ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے تو اب یہ دونوں بھی کپڑے بھی زرد رنگ میں رنگنا اس کے بارے میں بھی حدیث آگئی اور پھر داری بھی زرد رنگ میں رنگنا اس بارے میں بھی حدیث آگئی تو بہرحال ان دونوں حدیث سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت ہو گیا اور بتا دیا کہ دیکھیں میں جو زرد رنگ میں رنگتا ہوں کپڑوں کو یا پھر داری کو اپنی سے نہیں بلکہ یہ حضور کا عمل ہے میں حضور کو ایسے کرتے بھی دیکھا ہوں اس لئے میں یہ عمل کرتا ہوں یہ سنت سمجھ کر تو یہ دو جوابات ہو گئے چار میں سے دونوں کے جوابات ہو گئے آگے بتا رہے ہیں احرام باننے کے وقت میں اختلاف ائیمہ اور امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ضرائل مختصہ زرد رنگ سے رنگ میں کا مختلف مختصہ یہ کپڑوں کو زرد رنگ میں جو ہے رنگ دینا کپڑے وغیرہ چونکہ پہلے زمانے میں کپڑوں کو رنگ کر پہنیا کرتے تھے اور پھر داری وغیرہ کا معاملہ بھی ہے کہ خضاب دے سے لگاتے ہیں تو زرد رنگ کا خضاب لگانا کالے رنگ کا خضاب تو اس میں ونا کیا گیا ہے لیکن دوسرے جو رنگ ہیں وہ رنگوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے تو لہٰذا یہاں پر وہی زرد رنگ کے داری کو رنگنا خضاب لگانا زرد رنگ کا یا پھر کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگنا یہ مراد ہے احرام باننے کے وقت میں بھی اختلاف ہے چلیے ہاں اب یہاں چونکہ سائل تیسرا سوال کیے تھے کہ چاند دکھتے ہی اہل مکہ جو ہے احرام بان لیتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے بلکہ چند ایام گزرنے کے بعد آپ احرام بانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اب یہاں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں احرام باننے کے وقت میں بھی اختلاف ہے بعض کی نزدیک ذو الحج کا چاند دیکھتے ہی اس کے استقبال کے لیے حج کا احرام بان لیا جائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آٹھ ذو الحجہ کو احرام بانتے تھے اور جب ان کو لے کر سواری چل پڑتی تھی اس وقت تلبیہ پڑتے تھے کیونکہ قبل از وقت احرام باننے کی کیا ضرورت امام شافعی امام مالک اور امام احمر رحمہم اللہ نے کہا ہے اس وقت احرام باندھے جب سواری اس کو لے کر چل پڑے ہاں اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ تینوں ائیمہ کے پاس امام شافعی علیہ رحمہ اور امام مالک اور امام احمد بن حمد علیہ امام رحمہ کے پاس کیا ہے کہ جب سواری لے کر چل پڑے سواری ہو یا پھر دور حاضر کے اتبار سے جہاز وغیرہ جب لے کر چل پڑے تو اس وقت احرام باندھا جائے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد سواری پر بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیں تو اب یہاں اس میں دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد سواری پر بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیں سعید بن جبہر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ اکرام کا احرام باندھنے کے وقت میں کیوں اختلاف ہے یعنی اب بعض صحابہ چاند تاریخ دیکھتے ہی چاند دیکھتے ہی احرام باندھتے اور بعض آٹھ زیر حج تک انتظار کرتے اس کا اختلاف کیوں آیا آخر تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بتائی حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے نکلے جب آپ نے مسجدِ ذوالفلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھ لی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ پڑھا جس کو لوگوں نے سنا پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب آپ کو لے کر اونٹنی چل پڑی تو آپ نے تلبیہ پڑھا اور جب لوگوں نے آپ سے تلبیہ سنا تو انہوں نے کہا آپ نے احرام اس وقت باندھا جب اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور جب آپ شرف البیدہ پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پڑھا اور لوگوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے احرام اس وقت باندھا ہے جب آپ شرف البیدہ کے بلندی پر چڑھے اور اللہ کی خسم آپ نے احرام اس وقت باندھا تھا جب آپ مزیدِ ذوالفلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ سواری پر بیٹھے اور جب وہ چل پڑی تو آپ نے تلبیہ پڑھا اور جب آپ شرف بیدہ کی بلندی پر پڑھے چڑھے تو پھر آپ نے تلبیہ پڑھا اب اس میں دیکھیں سعید بن جبہر نے کہا کہ جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خوال پر عمل کیا وہ حج کے لیے جس جگہ دو رکعت نماز پڑھے تو وہی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھ لیں اور جب روانہ ہو تو تلبیہ پڑھیں چلیے اب اس میں دیکھیں وضاحت آگئی کہ تینوں عیمہ بیان کرتے ہیں کہ سواری پر چڑھ کر جب سواری چڑھنے کے بعد جب سواری چڑھ رہی ہو تو اس وقت احرام باندھے تھے لیکن امام عظم ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد حضور رفاق علیہ السلام کیا ہے نماز پہلے نماز ادا کریں اس کے بعد پھر احرام باندھیں جیسے کہ حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے سراحت آگئی اس کی کہ پہلے حضور مزید ذو الحلیفہ میں دو رکات نماز ادا کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد احرام باندھیں تو اب احناف کا جو عمل ہے وہ بلکل حضرت عبداللہ ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضور پاک علیہ السلام کی عمل کی طرح ہے باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد تین صفحہ دو سو نووت پر ہے وہاں اس کی شرح کی حضب زیل انوان انوانات ہیں ہاں بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو یہاں پر یہ جو باب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہی باب جو ہے شرح صحیح مسلم جو حضرت غلام رسول سعیدی صاحب کی ہی ہے تو اس میں بھی ذکر کی گئی ہے اس کی شرح اور اس میں لیکن انوان تھوڑا سا مختلف الگ ہے وہ کیا ہے یہاں بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے جگہ میں اختلاف روایات یہ شرح صحیح مسلم میں یہ باب باندھا گیا ہے اور دوسرا انوان کیا ہے رکن یمانی کی تعظیم کی وجہ اور تیسرا انوان احرام کے لباس کو رنگنے کا جواز اور چوٹھا خضاب کا حکم خضاب جیسے بھی دوران حضیثم نے بتایا اس کا کیا حکم ہے اس کی کیا اجازت ہے اور کون سا رنگ جائز ہے وہ ساری باتیں ہم نے اس میں ذکر کی بہرحال باب یہاں پر اب ختم ہوا آگے بتا رہے ہیں بابت تیمونی فی الوضوئی والغسلی وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا یعنی وضو میں جن دو آزا کو دھویا جائے ان میں دھونے کی ابتدا دائیں عزو سے کی جائے اس سے پہلے باب میں پیروں کو دھونے کا ذکر تھا اس میں بھی دائیں پیر کو پہلے دھویا جاتا ہے چلی اب یہاں بتا رہے ہیں اتتیمون یعنی دائیں یعنی وضو میں جتنے آزا دو دو آزا ہیں یسے کہ دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں تو پہلے کون سے ہاتھ کو یا پھر کون سے پیر کو دھویں گے بائیں یا پھر دائیں تو بتا رہے ہیں کہ دائیں دائیں چیز سے آغاز کرنا وضو میں ہو یا پھر غسل میں ہو دائیں سے آغاز کرنا یہ یہ سنت ہے اس کے بارے میں یہ باب بیان کی ہے حدثنا مسدددن قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالدن انحسد بنتی سیرین عن عمیاتیت رضی اللہ عنہم قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتہ ابدان بیمیامینیہ وموادع الوضوئی منہ امام خاری علیہ الہرحمن روایت کرتے ہیں ہمیں مسددد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از حفظہ بنتے سیرین از ام عطیہ یعنی ام عطیہ سے حضرت حفظہ بنتے سیرین روایت کی ہیں وہ خالد کو روایت کی وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا ان کی دائیں طرف اور وضو کی جگہ سے غسل کی ابتدا کریں چلیں اس حدیث کے باب کے انوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے یعنی ان کو غسل دینے کی ابتدا دائیں طرف سے کرو جیسے باب جیسے بتائیں کہ وضو میں اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا تو اس میں چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے اس لئے اس ارشاد سے باب کا انوان بنایا گیا ہے یعنی مناسبت دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے کیا مناسبت ہے باب اور حدیث میں کیا مناسبت ہے وہ بتا رہے ہیں چلیں حدیث مذکور کے رجال کا تعرف اور حضرت امی آتیہ کا تذکرہ یعنی ابھی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں جو رجال آئے ہیں راوی حضرات آئے ہیں ان کا کیا تعرف ہے اور پھر یہ امی آتیہ کون ہے ان کے بارے میں بھی ہاں بیان کر رہے ہیں مسدد بن مسرحد اور اسماعیل بن علیہ اور خالد الحدہ اور حفظہ بنت سیرین انساریہ محمد بن سیرین کی بہن ہے حفظہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن ہے ان کا تعرف ہو چکا ہے البتہ حضرت امی آتیہ بنت قعب انساریہ ان کا نام نصیبہ ہے یہ صحابیہ ہیں یہ مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی اور بیمار عورتوں کا علاج کرتی تھی اور زخمی عورتوں کے مرہم پٹی کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی ہے اور غزوے خیبر میں شرکت کی انہوں نے چالیس احادیث کی روایت کی ہے جن میں سے چھ یا سات حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ متفق ہیں وہ دونوں ایک ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں ان سے بہت سی محدثین نے روایت کی تو اب یہ حضرت امی آتیہ کے بارے میں مختصر یہاں پر تعریف ہوا کہ صحابیہ جو خواتین ہوا کرتی ہیں تو ان کے انتخال پر غسل دینے کا کامیہ انجام دی کرتی اور بہت سارے کام تھے بازابتہ حضور ان کو جو ہے میدان جنگ میں کوئی زخمی ہو جائے تو علاج و معالجے کے لئے ان کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے حدیث مذکور میں آپ کی جس صاحب زادی کو غسل دینے کا ذکر ہے وہ حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ ہیں یا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ہیں اور دیگر مسائل تو یعنی کہ حدیث میں چونکہ صاحب زادی امی آتیہ کو جو حکم دیا گیا کہ صاحب زادی کو جب غسل دیں تو سیدھی طرف سے شروع کریں تو اب وہ صاحب زادی حضور کی جو ہیں تو ان سے مراد کون ہے اس حدیث میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کو غسل دینے کی متعلق ان سے فرمایا آپ کی اس صاحب زادی کا نام امی کلسوم تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی ان کو حضرت عثمہ بنت عمیس اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا تھا اور حضرت امی عطیہ بھی ان کو غسل دیئے دینے کے موقع پر موجود تھی یعنی حضرت امی عطیہ بھی ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے غسل دینے کی متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو روایت کیا ہے چلی ایک اس میں جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کون تھی حضرت امی کلسوم رضی اللہ جو حضرت عثمان غنی عطیہ کی نکاح میں تھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہ حضرت امی کلسوم نہیں بلکہ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو اب اس حدیث میں جو ہے اس سے حضرت امی کلسوم معلوم ہو رہے ہیں اور مسلم شریف میں امام مسلم علیہ رحمہ جو روایت کیے ہیں ذکر کیے ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ حتان تو یہ سن دو ہجری کے اوائل میں فوت ہو گئی تھی حضرت زینب جو ہے دو ہجری کی ابتداء آغاز میں ابتداء ابتداء میں ہی کہہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا لیکن خاضی عیاض نے بعض اہل سیر سے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت امی کلسوم تھی اور کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ سیدہ حضرت زینب تھی یعنی دونوں قول ذکر کرنے کے بعد حضرت خاضی عیاض بیان کرتے ہیں اچھا خاضی عیاض کا قول ہے حضرت امی کلسوم لیکن اب بیان کر رہے ہیں صاحب نعمت الباری صحیح قول یہ ہے کہ کیا ہے حضرت زینب تھی جیسا کہ امام مسلم کی روایت میں تصریح ہے اور ان میں تطبیق دی گئی یعنی ایک روایت میں حضرت امی کلسوم کا تذکرہ ہے دوسری بات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی دونوں میں مطابقت کیسے دی جائے گی تو بتا رہے ہیں کہ ان میں تطبیق بھی دی گئی تطبیق دی گئی ہے کہ حضرت امی عطیہ نے حضرت سیدہ زینب کو غسل دیا تھا اور وہ سیدہ امی کلسوم کو غسل دینے کی موقع پر حاضر تھی اور امام منظری نے اپنے حواشی میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت امی کلسوم فوت ہوئی تو حضور پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ ودر میں مجھول تھے لیکن یہ غلط ہے وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی اور جب حضرت امی کلسوم کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاب صاحب زادیاں مدفون ہو گئیں اللہ بان عبابی نے بھی یہی کہا ہے جن کو غسل دیا گیا وہ حضرت سیدہ زینب تھی چلی تو بہرحال اختلاف ہے اس میں اور اختلاف میں تدبیق جو دی گئی جو دونوں بابوں میں کہ حضرت امی کلسوم ہے یا پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے تو بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امی عطیہ نے بنفس نفیذ غسل دیا ہے لیکن حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہا کے غسل کے موقع پر امی عطیہ موجود تھی غسل نہیں دے رہی تھی موجود تھی وہاں پر دیگر جیسے اوپر بتائے گئے کہ حضرت اسمہ بنت عمیز اور صفیہ بنت عبد المطلب یہ قواتین کیا ہیں حضرت امی کلسوم کو غسل دی ہیں لیکن امی عطیہ اس وقت وہاں پر موجود تھی بہرحال بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں جیسے ہم یہاں ذکر کی ہیں چونکہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وضو کی جگہوں سے ابتدا کرنا اس سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کرانا چاہیے اور یہ اس کے دائنی طرف سے آغاز آزا کو پہلے دھونا چاہیے دائنی طرف کے آزا کو پہلے دھونا چاہیے تو اس حدیث سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا چاہیے اور غسل اگر دے رہے ہیں میت کو تو اس کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ غسل دینے سے پہلے کیا ہے وضو کرائیں باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد دو صفحہ ساتسو ستاون پر مذکور ہیں وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بدعان کیا گیا یعنی یہ جو ابھی باب ذکر کیا گیا ہے اس میں جو حدیث ہے وہی حدیث شرح صحیح مسلم جلد دو ساتسو ستاون صفحے پر بھی وہ حدیث ہے لیکن وہاں اس میں شرح صحیح مسلم اس کی وضاحت نہیں کی گئی یہاں پر اس کی تفصیل سے وضاحت ذکر کر دی گئی ہے آگے بتا رہے ہیں حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبتو قال اخبرنی اچعاص بن سلیمن قال سمیعتو ابی ان مسروقین ان عائشت رضی اللہ عنہم قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجیبہ التیمون فی تناعولی ہی وترجلی ہی وطہوری ہی وفی شعنی کلی ہی امام بخاری علیہ الرحمن روایت کرتے ہیں ہمیں حفظ بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے اشعاص بن سلیمن نے قبر دی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا از مسروق از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند تھا جوتی پہننے میں اور کنگی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں یعنی اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیا ہے بہت پسند فرماتے تھے کہ ہر کام کیا ہے سیدھی طرف سے اس کا آغاز ہو باب کے انوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقات اس جملے سے ہے کہ آپ ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ جو باب باندھے ہیں اس میں کیا ہے وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا تو بھی اس حدیث میں بھی چونکہ ہر کام آقا علیہ السلام دائیں طرف سے کرنا اس کو پسند فرمائے کرتے تھے تو اس سے یہ باب کے مناسبت اور پھر مطابقات بھی ہو گئی یہ جو دوسری حدیث جو ابھی ہم پیان کیے ہیں اس کے جو رجال ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں حدیث مذکور کے رجال کا تعارو حفظ بن عمر الحوزی البسری یہ ثبت یہ ثبت اور حجت ہیں امام احمد نے کہا ان پر ایک حرف کی بھی گرفت نہیں ہے سن دو سو پچیس ہجری میں بسرہ میں فوت ہوئے تھے شعبہ بن حجاج ان کا تعارف ہو چکا ہے اشعاص بن سلیم کفا کے ثقات میں سے ہیں سلیم بن الاسوت محاربی ابو الشعصہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے ابو الشعصہ جو ان کی کنیت ہے یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے مسروق بن الاجدع الکوفی ابو عائشہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے صحابہ کی ابتدائی دور کو پایا حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا پس انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا اور ان کی کنیت ابو عائشہ ہو گئی حضرت ام المؤمنین اب یہ چھٹوے راوی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی حدیث مذکور کے باز مسائل یعنی یہ جو دوسری حدیث بیان کی ہیں اس باب میں دوسری حدیث ہے یہ تو اس میں جو باز مسائل نکلتے ہیں تو وہ یہاں ذکر کرتے ہیں اس حدیث میں تیم من کا لفظ ہے اس کا معنی ہے دائیں طرف سے ابتداء کرنا کسی چیز کو دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے دینا اور دائیں جانب کا قصد کرنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیرت حاصل ہے یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر فضیرت حاصل ہے اور یہ کہ ہر کام میں دائیں جانب کو فضیرت حاصل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسجد میں بہترین جگہ مسجد کے دائیں جانب ہے سعید بن المسیب نے کہا مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھیں ابراہیم کو یہ پسند تھا کہ مسجد کے دائیں جانب میں نماز پڑھیں حضرت انس حسن بسری اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھتے تھے تو بہرحال چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے ہر کام میں دائیں کام دائیں طرف سے آغاز کریں تو یہ طریقہ صحابہ میں اتنا زیادہ رائج ہوا تھا صحابہ طابعین طبعہ طابعین میں کہ مسجد میں بھی اگر داخل ہوتے اور نماز پڑھنے کا موقع آتا تو مسجد میں دائیں طرف کیا ہے نماز ادا کیا کرتے تھے اور یہ کیا ہے فضیلت والا عمل صحابہ اکرام سمجھا کرتے تھے باب مذکور کی حدیث شرع صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 937 پر مذکور ہے وہاں اس کی شرعہ نہیں کی گئی ہے چلی باب باب الالتماس الوضوع ادا حانت صلاح جب نماز کا وقت آئے تو پانی کو طلب کرنا کیا مطلب بتا رہے ہیں باب سابق یعنی اس سے پہلے والا جو باب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وضو میں دائیں جانب سے ابتدا کریں اور اس باب میں وضو کے لئے پانی طلب کرنے کا بیان ہے اور دونوں بابوں میں قدر مشترک وضو ہے یعنی تھوڑا سا اشتراک ہے دونوں بابوں میں اس میں کیا ہے وضو کے اندر وضو جب کریں یا پھر غصول کریں تو داہنی طرف سے شروع کریں یہ وضو کے بارے میں تھا اب یہاں پر وضو کرنے کے لئے جب پانی تلاش کر رہے ہیں تو جب نماز بلکل کھڑی ہوئی ہے تو پانی تلاش کرنے کا کیا حکم ہے کیا مطلب ہے اور پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت تو یہ مختصر طور پر اس میں اشتراک پایا جا رہا ہے کہ وہ بھی وضو سے تعلق ہے یہ بھی وضو سے تعلق ہے امام بخاری علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں وقالت عائشة رضی اللہ عنہ حضرت صبح فلتم سلماء فلم یوجد فنزلت فنزلت تیمم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح ہو گئی پانی کو طلب کیا گیا تو پانی نہیں ملا پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی یہ تعلیق صحیح ہے اور یہ ایک صحیح یہ ایک حدیث کا قطعہ ہے یعنی پوری حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کا ایک تکڑا ہے جس کو امام بخاری نے کتاب تیمم میں آیت تیمم کے نزول کے قصے میں بیان کیا ہے آیت تیمم کیوں فرض ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کا نزول کیا ہے تو کتاب تیمم میں تفصیل سے وہاں پر واقعہ ہے اس کا مفصل ذکر صحیح بخاری 334 میں ہے انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے چلی حدیث بیان کر رہے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسفہ قال اخبارنا مالکن انشاءق ابنی عبداللہ ابن ابی طلحہ ناناس ابن مالکن رضی اللہ عنہم انہو قال رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلات العصری فلتمس الناس الوضع فلم یجدوہ فاوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضع فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الانائی یدہ وامر الناس یتوضعو به قال فرأیت الماء ینبع من تحت اسابعی حتی توضعو من عند آخری چلی ترجمہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح از حضرت انہز بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اثر کی نماز کا وقت آ گیا پس لوگوں نے وضو کے لئے پانی کو طلب کیا تو ان کو پانی نہیں ملا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برطن میں پانی لائیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برطن کے پانی سے وضو کریں حضرت انہز نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی کے نیچے سے پانی اُبل رہا تھا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا اس حدیث کے باپ کے انوان کے ساتھ مطابقت اس جملے پر ہے پس لوگوں نے وضو کے لئے پانی طلب کیا یعنی جو باپ خائم کیے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پانی کو وضو کے لئے پانی کو طلب کرنا تو چونکہ اس حدیث میں بھی چونکہ صحابہ کا یہ عمل ہے کہ پانی کو طلب کر رہے تھے تو اس لفظ سے بس باپ خائم کر دیا گیا ہے بتا رہے ہیں آپ کی انگلیوں سے چلیے اس حدیث کے رجال کا پہلے تعرف ہو چکا ہے یعنی جتنے راوی حضرات ہیں اس حدیث میں ان سب کا تعرف فہلے ہو چکا ہے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کے متعدد واقعات یعنی آقا علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی جو جاری ہوئے اس کی متعدد واقعات ہیں کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے اس حدیث میں مذکر ہے کہ آپ کے پاس برطن میں پانی لیا گیا بعض احادیث میں وسیع پیالہ یعنی چوڑا بڑا پیالہ لیا گیا بعض احادیث میں ہے کہ شیشے کا برطن لیا گیا بعض احادیث میں ہے کہ آپ کے پاس ٹب لیا گیا یعنی بہت ساری باتیں یہاں پر دیکھنی میں آتی پیالہ ہے بڑا پیالہ ہے شیشے کا بڑا ٹب کیا بعض روایت میں کہ اسی صحابہ نے وضو کیا بعض روایت میں کہ پندرہ سو اصحاب نے وضو کیا باز روایت میں ہے کہ تین سو اصحاب نے وضو کیا صحابہ کی تعداد میں اختلاف چلیے اب دیکھیں اب چونکہ باز نے ستر باز نے اسی باز نے پندرہ سو باز واقع پر بزو کے لئے پانی کم تھا یعنی کئی ایسے جگہ تھے مقامات تھے کہ وہاں پانی بزو کے لئے کم تھا اور آپ نے برطن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی اُبلنے لگا کسی موقع پر ستر صحابہ کسی موقع پر ایک سے زائد واقعات ہوئی ہیں تو ممکن ہے ایک واقعہ میں ستر صحابہ ہوں دوسرے واقعہ میں اسی ہوں تیسرے میں پندرہ سو اور چوتھے واقعہ میں تین سو صحابہ ہوں تو متعدد مقامات پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو متعدد اوقات میں صحابہ کی تعداد بھی مختلف زیادہ عظیم تر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاتھی ماری تو اس کے ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے وہ بھی بہت عظیم موجزہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو موجزہ سب سے عظیم ہے کیونکہ پتھر اور زمین کی تہہ میں عادتا پانی موجود ہوتا ہے پتھر زمین کا نچلا حصہ عادتا پانی موجود ہوا کرتا ہے اور اگر معروف آلات سے زمین کو پانی تک کھودا جائے تو وہاں پانی نکل کر آتا یعنی جو لوگوں میں رائج جو آلات ہیں موٹر کے ذریعے سے پانی اگر زمین پر موٹر مار دیں تو جب وہ موٹر جا کر رکھے گی تو ممکن ہے وہاں سے پانی نکل کر آئے گا جیسے بور وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ زمین کے اندر اور عموم پتھروں کے اندر پانی ہوا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجودہ یہ تھا کہ آپ نے معروف آلات پتھر سے پانی نکالنا زمین کے اندر تو فی نفسی پانی ہوتا ہے بور دیگر آلات کے پانی نکالتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجودہ یہ تھا کہ بغیر آلات کے صرف اساس آپ ایسی چیز سے پانی نکالے جس کے اندر عادتا پانی ہوا کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام کو موجودہ یہ ہے کہ حضور کیا ہے ایسی چیز سے پانی نکالے جس عادتا اس کے اندر پانی نہیں ہوتا جیسے کہ ہاتھ ہیں ہاتھ کے اندر عموما عادتا پانی نہیں ہوا کرتا نیس اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضوع کے لئے پانی کو طلب کرنا اس وقت واجب ہے جب نماز کا وقت آ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ 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 تم نے پہلے پانی کیوں تلاش نہیں کیا یہ بات بھی معلوم ہو گئی اور اس حدیث میں موجزے کا ثبوت ہے اور اس پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ کر دیا گیا احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے جبکہ لوہہ تو معروف اسباب سے پگل کر نرم ہو جاتا ہے اور پتھر ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن نرم نہیں ہوتا سو جس کی طبیعت میں نرم نہیں ہوتی وہ بھی آپ کی نرم ہو گیا ہے حضرت سلیمان علی سلام سے پرندے کلام کرتے تھے تو آپ سے پتھروں نے کلام کیا ہے اور پرندوں کا کلام کرنا اتنا باعیس حیرت نہیں کیونکہ ان کی زبان ہوتی ہے اور وہ بولتے ہیں کمال تو آپ کا ہے آپ سے پتھروں نے کلام کیا جن کی زبان نہیں ہوتی آپ نے فرمایا باعست کی رات میں مکہ کا ایک پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں تو بہرحال یہاں انبیاء اکرام کے جو موجزات ہیں ان سارے کے سارے موجزات میں سب سے افضل سب سے عظیم ترین موجزات حضور پاک علیہ السلام کا ہے اور سارے موجزات میں حضور افضل ترین ہیں تو اب یہاں دیگر انبیاء اکرام کے موجزات اور حضور پاک علیہ السلام کے موجزات کا تذکرہ کیا جار رہا ہے تسلسل جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردوں کو زندہ کیا یہ بھی حیات آگئی اور علم آگیا اس نے آپ سے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ گوشت کا تکڑا بلکل بے جان ہوا کرتا ہے دیکھیں جب آپ موہ میں رکھ لیے تو وہ خود گویا ہوا بیان کرنے لگا کہا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے درختوں میں حیات آگئی جن میں گوھر کیجئے درختوں کو آپ کا پیغام ملے تو وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں اگر ہم کو آپ کا پیغام ملے اور ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن درخت آگے ہوں اور ہم پیچھے ہوں پتھر اور درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر آپ پر سلام نہ پڑھے وہ پتھروں اور درخت وں باب مذکور کی حدیث شریف حدیث شریف مسلم میں جلد چھے صفحہ سات سو چھے پر مذکور ہے اس کی شرح میں حضب زیل انوانات ہیں نمبر ایک جو انوان مختلف انوانات بنائے گئے ہیں پہلا انوان موجزے کی تعریف دوسرا انوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی موجزے سے کم چیز زیادہ ہو جائے معدوم چیز موجود کیوں نہ ہوئی نمبر تین جس چیز میں برکت ہو اس کا حساب کرنے سے اس کی برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبر دینا تو یہ شرح مسلم میں انوانات کے تحت اس دھویا گیا ہو اس کا شرائی حکم یہ باب اس پانی کے بیان میں ہے جس سے بنو آدم کے بال دھوئے گئے ہوں اور اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں وضو کے لئے پانی کو طلب کرنے کا ذکر تھا اور وضو کے لئے پاک پانی کو طلب کیا جاتا ہے اور اس باب میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے بال پاک ہیں پس جس پانی سے انسان کے بال دھوئے گئے ہیں وہ بھی پاک ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں باب پاک پانی کے حکم پر مجتمل ہیں پانی پاک پانی کے بارے دونوں کے درمیان اس انداز میں ربط رائے اور مطابقت پائے جارے امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ عَتَعُونَ لَا يَرَا بِهِ بَأَسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَ الْخُيُوتُ وَالْحِبَالُ اور حضرتِ عطا کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ انسان کے بالوں سے دھاگا اور رسیاں بنائی جائیں اس تعلق کو امام محمد بن اسحاق الفاقی نے اخبار مکہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے عطا بن عبی رباح اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ منا میں انسانوں کے جو بال مونڈے جاتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کیا جائے عطا بن عبی رباح کے قول سے معلوم ہوا کہ انسان کے بال پاک ہیں تقریم بن آدم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا جائز نہیں ہے یعنی فی نفسی انسان کے بال تو پاک ہیں اس میں کوئی ممانعات نہیں کوئی نجاست نہیں پاک ہیں لیکن چونکہ بن آدم کے اکرام اور اس کی تعظیم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا یہ مناسب نہیں ہے جب انسان کے بال اس کے سر میں ہوں تو وہ بلی اتفاق پاک ہیں لیکن جب وہ بال کٹ کر یا مون کر سر سے الگ ہو جائیں تو اختلاف ہے یعنی سر سے کٹنے کے بعد جب بال گر جائیں سر سے نکل جائیں تو اس میں اختلاف ہے ائیمہ سلاسہ کے بن حنبل ان تینوں ائیمہ کے پاس کیا ہے وہ بال پاک ہیں اور امام شافی علی رحمہ کے اس میں دو قول ہیں کٹے ہوئے بال بالوں کے بارے میں امام شفی علی رحمہ کے دو قول ہیں تاہم انہوں نے بھی نجاست کے قول سے رجوع کر لیا ہے ایک قول ہے کہ نجاست ہے انہوں میں پاک ہیں چلی انسان کے بالوں کی طہارت یا نجاست میں مذاہب فقہ یعنی انسان کے بال پاک ہیں یا نا پاک ہیں اس میں فقہ اکرام کے جو مذاہب ہیں اللہ مہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں اللہ مہ نووی نے کہا ہے کہ حسن وصری عطا اور اوزاعی نے کہا ہے کہ موت سے بال نجیس ہو جاتے ہیں لیکن دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور قاضی ابو طیب نے کہا کہ بال اون اور ہڈی اور خر میں حیات جاری ہوتی ہے اور یہ موت سے نجیس ہو جاتے ہیں یعنی کہ بالوں میں بھی زندگی ہوتی ہے جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ساتھ ان بالوں کے اندر سے بھی زندگی چلے جاتی ہے اور ہڈی اور جو خور ہوتا ہے جانور کا جو نچلا حصہ جو ہوتا ہے پیروں کے پاس اور اون وغیرہ یہ سب میں کیا ہے زندگی ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے تو سارے آزا پر موت آدمی کے بالوں کے نجیس ہونے کے خور سے رجوع کر لیا تو بہرحال جو باتیں بیان کی گئی تھی بال اون اور ہڈی اور خور کے بارے میں تو بتا دیئے کہ بہرحال ان آزا میں حیات ہوتی ہے جب انسان پر موت تاری ہوتی ہے تو ان انسان کے جسم کے ساتھ ان آزا پر موت تاری ہوتی تو لہذا موت سے نجیس ہو جاتے ہیں تو وہ اس انداز میں استدلال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے ہوئے بالوں میں مذاہب فقہ ایک راوی ایک صاحب نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق صحیح اور قطعی مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہیں حضور کے بالے مبارک کے بارے میں بات ہے اللہ معینی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ صاحب جو نام ذکر کیے ہیں جو بتائے ہیں اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کے متعلق کوئی اور قول بھی ہو یعنی اللہ معینی بیان کرتا رہے ہیں جو بات بتائی گئی ہے کہ حضور پاک کا بال پاک ہے تو ممکن ہے یہ قول کیوں کہا گیا کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا قول بھی شاید آیا ہوگا حضور کے بال مبارک کے پاک ہونے یا نا پاک ہونے کے بارے میں دوسرا قول آیا ہوگا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا آپ کے بالوں کے متعلق کوئی دوسرا اور کوئی اور قول بھی ہے ہم اس قول سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یعنی نعوذ بللہ کوئی آدمی کوئی امتی تصویر نہیں کرتا کہ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک نا پاک ہوگا تو ہم کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتے اور بتا رہے ہیں کہ جو حضور کے بارے میں کفتگو کی ہیں ان کے لئے مناسب نہیں کیوں حضور کے جو فضلات ہیں اس کے بارے میں بتا گیا کہ پاک ہے تو بال تو بدر جی اولا پاک ہوں گے اب وہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بال تبرک کے لئے تقسیم فرمائے تھے اور کسی چیز کا تبرک ہونا پاک ہونے پر موقف نہیں ہے اللہ معینی نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بدتر خوال ہے یعنی وہ جو صاحب ہیں جو حضور کے بال کے بارے میں جو بتا رہے ہیں الماوردی جو بار بار ان کا تذکیر آ رہا ہے تو انہوں نے حضور کے بارے میں حضور کے بال پاک ہیں کہا اور پھر آگے چل کر حضور نے چونکہ بال منوانے کے بعد صحابہ اکرام علی مرزوان کے درمیان بال تبرکن تقسیم کیے تھے حضور پاک علی السلام تو بتا رہے ہیں تبرکن تقسیم کرنا پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتا پاک ہونے پر موقوف نہیں ہے بہت حال وہ صاحب نعوذ باللہ اسی باتیں بیان کر رہے ہیں تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علی السلام کے بالوں کے متعلق کیا دلائل ہیں اب یہاں صاحب نعمت الباری ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علی 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 شیرازی شافعی لکھتے ہیں رہے رسول اللہ صلی علی 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 کے بال تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے علاوہ دوسرے انسانوں کے بال پاک ہیں تو آپ کے بال بطریق اولا پاک ہیں یعنی اگر مان لیں کہ ہاں خود بتا رہے ہیں آگے اور بات دیکھیں اور اگر ہم کہیں کہ دوسروں کے بال نجیس ہیں تو آپ کے بال مطالق دو قول ہیں ایک قول یہ کہ وہ نجیس ہیں کیونکہ جو چیز دوسروں کی نجیس ہے وہ آپ کی بھی نجیس ہے جیسے خون معاذ اللہ تو اب بہرحال یہاں پر بات بیان کر دی اور ابو جعفر ترمیزی نے کہا کہ آپ کے بال پاک ہیں کیونکہ آپ نے حضرت ابو تلحا کو اپنے بال دی پس انہوں نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی اس عبارت کی شرح میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں مذہب صحیح قطعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پاک ہیں اور جس نے کہا آپ کے بال نجیس ہیں اس نے کہا آپ سے بال آپ نے بال تبرک کے لئے تقسیم کیے تھے اور تبرک نجیس چیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس طرح پاک چیز کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح یہ بات المارودی اور دوسرے فقہ نے کہا ہے اور بالوں کی جتنی مقدار صحابہ نے لی ہے اتنی مقدار معاف ہے اور حضور پاک کے بال ناپاک ہیں اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے اور بعض لوگوں میں بھی اکثر شوافع ہی اس طرف گئے ہیں تو دیگر فقہ اکرام کا یہ صحیح ترین قول ہے اور دیگر حضرات کا یہ جواب ہے حضور پاک کے بال بلکل متفقہ طور پر قطعیت کے ساتھ پاک ہیں یہ الماوردی جو صاحب ہیں جن کا تذکرہ پیچھے سے کیا جا رہا ہے جو حضور کے بالوں کے بارے میں گھتو کر رہے ہیں تو الماوردی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کا نجیس ہونا اللامہ بدر الدین اینی اور اللامہ نووی نے جو قول الماوردی کی طرف منذوب کیا ہے وہ بحرحال ان کی کتاب میں نہیں ہیں لیکن ان کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کے نجیس ہونے کے قائل ہیں اللہ مابو الحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی لکھتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے ابو جعفر ترمیدی کا یہ زعم ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تاہر ہیں اور دوسرے لوگوں کے بال نجیس ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں جب اپنے بال منوائے تو ان کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا اور وہ بال نجیس ہوتے تو آپ ان کو منع فرما دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فضیلت کے ساتھ مختص ہونا متنازع نہیں علمہ وردی نے کہا اور اگر یہ آپ کے بالوں کی طہارت کی دلیل ہے تو ابو طیبہ نے آپ کو فضل لگا کر آپ کا خون آپ کے سامنے پی لیا تھا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا خون بھی پاک ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو ناجائز کام پر برقرار رکھیں اور آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا تو بتا رہے ہیں کہ یہ اصل دونوں کے درمیان ابو جعفر ترمیدی ہے اور دوسرے علمہ وردی تو علمہ دیتے دیتے ایک بات زمینی طور پر ذکر کیے حضور کے بال جب پاک ہے تو ابو طیبہ جو حضور کو پچھنا لگائے تھے پچھنا لگانے کے بعد حضور پاک کے جسم سے نکلا ہوا خون حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پی لئے تھے تو کیا حضور کا خون مبارک بھی پاک تھا کیا تو ابو جعفر ترمیدی ان کے جواب میں علمہ وردی کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور کا خون مبارک بھی بلکل پاک تھا کیوں کیونکہ پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے سامنے وہ پیئے ہیں حضور خاموش اختیار کیے منع نہیں کیے تو اگر واقعی وہ منع ہوتا غلط کام ہوتا غلط حرکت ہوتی ناپاک ہوتا تو حضور پاک نے صلی اللہ اسلام منع کرتے تو اس انداز میں ابو جعفر ترمیدی علمہ وردی کا جواب دے رہے ہیں اس پر یہ رد کیا گیا کہ ایک عورت نے آپ کا پیشاپ پیلیا تو آپ نے اس سے فرمایا اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پیشاپ کو بھی پاک کہا ابو جعفر نے کہا کیونکہ پیشاپ طعام اور مشروف سے بدلہ ہوتا ہے اور بال اور خون اس طرح نہیں ہیں وہ اصل خلق سے ہے کسی چیز کا بدل نہیں ہے ابو جعفر پر یہ رد کیا گیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ خون کو طاہر کہنے پر تمہاری یہ دلیل باطل ہوگئی کہ آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا کیونکہ آپ نے اس عورت کو بھی پیشاپ پینے پر اس پر یہ اعتراض ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے بالوں کو گرایا اور ان کو تقسیم نہیں کیا صرف ایک مرتبہ منا میں بالوں کو تقسیم کیا اور اس کے دو سبب تھے یعنی کئی مرتبہ بال نکالے ہیں لیکن منا میں خاص طور پر بال نکالے تو صحابہ میں تقسیم کر دیئے تھے اس کی دو وجہ ہے ایک اپنے اصحاب کو برکت پہنچانا اور دوسرا سبب تھا کہ جن کو بال عطا کیے ان کو شرف اور فضلت عطا کرنا ایک تو صحابہ اکرام کو برکت پہنچانا تھا دوسرا یہ کہ جن کو بال ملے ہیں ان کو بھی برکت حاصل ہو جانا تاکہ وہ اس پر فقر کریں اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے دو بار خون پینے سے عبود طیبہ کو منع کیا اور فرمایا تمہاری جسم کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے الماوردی نے سراحتا یہ نہیں کہا کہ تبرک کے لئے کسی چیز پاک ہونا ضروری نہیں لیکن ان کی بحث سے لازم یہی آتا ہے اس لئے علامہ نبوی نے اور علامہ عینی نے کہا الماوردی کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مڑائے ہوئے بال نجیس ہیں اور آپ نے جو اپنے اصحاب میں بال تقسیم کیے وہ برکت پہنچانے کے لئے تھے اور برکت پہنچانے کے لئے ایسی چیز شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی اخیر تصنیف میں لکھا ہے بعض روایات کا تو ثبوت مقدوح ہے اور بعض کی دلالت اور بعض روایات میں شاریبین کا یہ قول مذکور ہے میں نے پیا اور مجھے پتا نہیں تھا اور ایک روایت میں حضور کا منع فرمانا مذکور ہے اور وہ یہ کہ سالم بن اب الحجاج نے رسول اللہ کو فسد لگائی پھر خون نگل لیا تو رسول اللہ نے فرما کیا تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے اور دوسری روایت میں دوبارہ نہ پینا حضور کا یہ حکم بھی مذکور ہے پس مسئلہ بلکل واضح ہو گیا کہ تحارت کا شیخ تھانوی نے اس پر غور نہیں کیا کہ کسی چیز کا حرام ہونا اس کی نجازت کو مستلزم نہیں ہوتا انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے لیکن وہ نجازت کے بنا پر حرام نہیں ہے کرامت کی بنا پر حرام ہے تو رسول کے خون کا پینا توبہ تو بطریق اولا کرامت کی وجہ سے حرام ہوگا نہ کہ نجازت کی وجہ سے علمہ وردی کی نزدیک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور آپ کے فضلات نجیس ہیں لیکن بکسرت علماء شافعیہ کے نزدیک آپ کے بال بال مبارک اور آپ کے فضلات طاہر ہیں چونکہ خاص طور پر علماء وردی جو شافعی ہیں ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھی ان کا اپنا صدلات لیکن کسرت سے علماء شافعیہ ہیں ان کے بارے بتاتے ہیں کہ ان کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ کے بال مبارک بھی پاک ہیں بعض غیر مقلدین علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ کے فضلات کا سلم کے لیے ایک میٹی کا پیالہ تھا جس میں آپ رات کو عزری کی بنا پر پیش آپ کیا کرتے تھے ایک رات میں پیاسی سو گئی پس غلطی سے وہ پیش پیلیا پس رسول اللہ کے پاس میں نے اس کا ذکر کیا فرمایا اس دن کے بعد تجھے کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا اس روایت سے آپ کے پیش آپ کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ وہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ غلطی سے پیا گیا ہے رہا آپ کا یہ فرمانا کہ تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا یہ علاج ہے بعض نجس چیز سے چیز بھی علاج بن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی اس سے رسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا معاوضہ یہ دیا کہ اس نجس چیز کو اس کے لئے شفا بنا دیا بہرحال اس غلط فعل کو طہارت کی دلیل بنانا غلط ہے یہ بعض غیر مقلدی حضرات کا یہ اس حدیث سے اس واقعے کو اس انداز میں سمجھانا اس انداز میں بتانا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں حیرت ہے کہ یہی صاحب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو نجس لکھا ہے یہی مصنف بلکہ ہر وہ جانور یہی مصنف بیل بلکہ بیل ہی نہیں بلکہ ہر وہ فتوہ ہے حالانکہ حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاک نہیں ہے لیکن گائے کا جب تذکیر آتا ہے تو وہ غیر مخلص صاحب کہتے ہیں کہ گائے کا گوبر بھی حتی پاک ہی نہیں بلکہ حلال خرار دیتے ہیں تاجب کی بات تاہم بعض غیر مخلص علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو پاک لکھا ہے چنانچہ شیخ وحید الزمان لکھتے ہیں آقا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام فضلات تک پاک اور طاہر تھے اور آپ پر دوسرے آدمیوں کا خیاس نہیں ہو سکتا غیر مخلص چلی عبداللائی لارہے ہیں کہ جیسے علماء وردی جو شافعی صاحب تھے ان کے پاس حضور کے فضلات اور حضور کے بالے مبارک ناپاک تھے تو کیا پورے شوافعی ایسے ہیں کیا تو بتا رہے ہیں وہ ایک صاحب بتا رہے ہیں لیکن اکثر شوافعی کا کیا قیال ہے ان کے پاس کیا حضور کے مبارک کے بارے مبارک کے بارے اور فضلات مبارک کے بارے کیا ہے بتا رہے ہیں اکثر شافعی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ کی فضلات مبارک تاہر ہیں حافظ احمد بن علی بن حجر از قلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام مخاری نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جسم سے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے کیونکہ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے سر کے بال کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا تاہم اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی کا بال مکرم ہے اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جا اس جواب کا یہ رد کیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ مینہ کی تحارت پر بھی اس حدیث سے صلی اللہ نہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے کپڑوں سے مینہ کو خرش دیا کرتی تھی منی کے بارے میں اس جواب کا یہ رد کیا گیا کہ ان کو چاہیے کہ یہ منی کے تحارت پر بھی اس حدیث سے سلدال نہ کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا آپ کے کپڑوں سے منی کو خرج دیا کرتے تھی منی چونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے بتایا گیا ہے کہ منی کپڑوں پر سوکھی ہے اس کو کھرش کرنے سے منی نکل جاتی ہے کپڑا پاک ہو جاتا کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو خیاس نہیں کیا جائے گا اور حق یہ ہے کہ احکام شرائعیہ میں آپ کا مکلف مکلفین کا معاصی انحکام جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہو اور آپ کے فضلات خون منی بول اور براز وغیرہ کی طہارت پر بکسرت دلائل ہیں اور ائیمہ نے اس کو آپ کے خصوصیت خرار دی ہے اس لئے اکثر فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ ائیمہ کے درمیان اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آپ کے فضلات تاہر ہیں چلی اب اس میں بات متفقہ طور پر حضرت امام امن حجر رسولانی نے بیان کیا ہے جو باتیں آئی ہیں جیسے مابردی صاحب ہیں اور ان کے علاوہ جتنے لوگ کی ہیں وہ اپنے پاس سے ضرور لیکن یاد رکھیں شوافع کے پاس بھی اکثر شوافع کا یہی مسئلک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا بولو مبارک اور حضور پاک علیہ السلام کا دیگر فضلات وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تحارت کی بحث میں چونکہ آپ کی فضلات خون اور بولو براز کی تحارت کا ذکر کیا گیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اصل احادیث کی حوالوں سے آپ کی فضلات کی تحارت کو بیان کریں اب یہاں سے کیا ہے یہ تو ایک بحث بتا دیئے لیکن اب احادیث کیا ہے اس کے بارے میں بھی اب بتا رہے ہیں حضرت عائشہ صدی اللہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ خضائع حاجت کے لیے بیت خلا زمین کو یہ حکم دیا گیا ہے ہم انبیاء کے جماعت سے جو کچھ نکلے اس کو دھاپ لیں یعنی چھپا لیں اس کو یعنی زمین کیا کرتی ہے فوری طور پر فضلات وغیلہ جو بھی ہے تو اپنے اندر چھپا لیتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ نے فرما ہم جماعت انبیاء کے اجسام اہل جنت کی ارواح پر بنائے گئے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نکلے اس کو نگل لیں یہ بھی حدیث ہوئی حضرت امی ایمن بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کے گھر اور مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ پیشاب ہے جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ نے فرمایا اے امی ایمن اس مٹی کے برطن کو اٹھاؤ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دو میں نے کہا اللہ کی خسم اس میں جو کچھ ہے اس کو میں نے پیلیا ہے رسول اللہ حس بنت امیمہ بنت رقیقہ اپنی ماں سے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالا تھا جس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے آپ نے اس میں پیشاب کیا پھر آپ آئے تو دیکھا کہ اس پیالے میں کوئی چیز نہیں ہے ایک قاتون جس کا نام برکہ تھا جو حضرت امی حبیبہ کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ سرزمین حبرشا سے آئی تھی آپ نے پیشاب کہا ہے جو اس پیالے میں تھا میں نے اس کو پی لیا آپ نے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ منع کر دی گئی ہے اور حدیث بیان کر رہے آمیر بن عبداللہ بن میں نے اس کو چھپ کر پی لیا پھر میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ حسے عبدالرحمن بن ابو سعید وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ کا خون چوس کر نگل لیا ان سے کہا گیا کیا تم نے خون پی لیا انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ کا خون پی لیا ہے تو رسول اللہ نے فرما میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے یہ بھی حدیث ہے اور آگے والی حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خضی عزی اللہ تعالی مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوس لیا حتی کہ آپ کا چہرہ سفید اور صاف ہو گیا انہوں کہا نہیں خدا کی خسم میں اس موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے پس وہ شہید ہو گئے عامر بن عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ کی فسد کے پاس واپس گیا تو آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کو پی لیا میں نے کہا آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کے لئے کس نے کہا تھا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا دوسری روایت میں ہے تم نے وہ خون کیوں پیا حضرت ابن زبیر نے کہا میں نے پسند کیا کہ رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں ہو اور آپ نے حضرت ابن زبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لئے دوزق کے آگ چھوئے گی یعنی مختصر طور پر جو اللہ نے خسم کھائی ہے اس کے طور پر مختصر آگ چھوئے گی رسول اللہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ سے فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اس میں حضرت ابن زبیر کی شہادت کی پیشن گوئی حضرت ابن زبیر سن تیرسٹھ ہجری میں مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی تھی آپ نے بنو امیہ کو اس پر افسوس ہوا یزید نے محرم چونسٹھ ہجری میں ان کے خلاف لشکر بھیجا اور کعبے پر سنگ واری حجاج بن یوسف کی کمان میں لشکر بھیجا بلاخر سترہ جماد الاولى بہتر ہجری میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت ابن زبیر اور بنو امیہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے افسوس ہوا اور یوں رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہو وارد ہوا اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو ان میں گٹنے کے بل چھوڑ دیں گے اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین کا مختار یہ مسلمانوں پر تھنڈی ہوگی اور کافروں کو جلا رہی ہوگی اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کافروں کو دوہرہ عذاب ہوگا ایک عذاب تو ان کو اپنے جلنے کا ہوگا اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مخالف مسلمان اسی دوزخ سے گزر رہے ہیں اور ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے حضب زیل احادیث اس تفسیر پر دلیل ہے حضرت عذاب مربح رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شولے کو بجھا دیا حضرت ابو سمینہ رضی معنی دخور ہیں بس ہر نیک اور بد شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور مومنین پر دوزخ اس طرح تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی ہو گئی تھی پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے تفسیر اس میں ملاحظہ فرمالیں حافظ بدددین محمود بن عینی حنفی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور آپ کے تمام فضلات پاک ہیں چلیئے اب یہاں پر چونکہ پچھلے جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں شوافے حضرات کا جو اختلاف تھا با شوافے کا وہ بیان کیا اور دیگر شوافے حضرات کا جو اتفاق تھا کہ ان کے پاس بھی حضور کے بال مبارک اور پھر بول مبارک اور پھر فضلات وغیرہ پاک ہیں تو احناف کا کیا ہے اس میں زلال بتا رہے ہیں کہ مام عظم وحنیفہ کا یہ قول ہے کہ حضور کا بول مبارک اور پھر آپ کے فضلات مبارک پاک ہیں علامہ سید ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ بعض عیمہ شافعیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام فضلات طاہر ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے ہم نے اس سے پہلے اللہ معینی کی عبارت نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کے فضلات طاہر ہیں لیکن حیرت ہے کہ شیخ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے مجھے اینی میں یہ عبارت نہیں ملی یعنی ان کی کتاب میں یہ عبارت نہیں ملی اسی طرح شیخ کشمیری نے شاگرد سید احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں شیخ کشمیری کے شاگرد احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو سب کتابوں میں پایا جاتا ہے بگر خود ائمہ مذاہب سے منقول نہیں ملتے البتہ مواہب میں امام ابو حنیفہ سے ایک قول نقل ہوا ہے جو اینی کی حوالے سے ہے مگر مجھے ابھی تک اینی میں وہ عبارت نہیں ملی بہرحال عبارت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تو مل گیا اور پھر اینی کے حوالے سے مل گئے لیکن بعد والے جیسے انورشا کشمیری علی رحمہ اور پھر ان کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ قول امام عظم حنیفہ کا نہیں ملا تو بہرحال قول امام عظم حنیفہ کا بیان کر دی ہے اب یہاں تک الحمدلللہ ہم ریکارڈ کیے ہیں اب یہاں سے کتوں کا جھوٹا اور پھر ان کا مسجد میں گزرنا کیا حکم ہے اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نسمی زیادہ عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ جو جو بات ہیں جو جو احادیث جو جو مسائل ہم یہاں پر پڑھے ہیں سیکھے ہیں سنے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے میں توفیق تعالیٰ حضور پاک علیہ صلی اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے توفیق تعالیٰ وآلہ 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 رب العالمين